بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پہر بہر بھائیوں کیا حال ہے میں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہم بھی ٹھیک ٹھاک ہیں بلکل خیر حریت سے ہیں دعا ہے آپ کی میں آج بنانے لگی ہوں ونگز بنا رہی ہوں دیکھیں یہ کتنے مزے کہ بنتے ہیں اومن میں بنا سکتے ہیں کسی فائپین میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جو چیز ہو اس کے لیے میں ایک چمچ گر مسالہ لے رہی ہوں زیرا یعنی کے وان ٹی سپون لے رہی ہوں دھنیا خوشک کالی مرچ یہ بھی وان ٹی سپون یہ میرے پاس اس طرح کا مسالہ تھا سپائسی یہ چکن کے لیے تھا یہ ڈالوں گی ہری مرچ ڈالوں گی لسن اور ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی ایک ایک چمچ لسن ادرک کا پیسٹ ڈالوں گی آپ ٹی بل سپون نمک ڈالوں گی نمک پر ہمیں بول گئے تھے اور ادرک لسن اور ہری مرچ یہ ساری میں نے کٹھیں کٹھیں کٹھ لیے کوٹ لیے تو اس میں ڈالوں گی دو ٹی بل سپون ڈالوں گی دو ٹی بل سپون ڈالوں گی دو ٹی بل سپون ڈالوں گی اور جائے گا لیمون جتگی کٹھیں ، ٹی بل سپون ڈالوں گی اس کو ایک دو گنتہ کے لیے میں رکھتا ہوں گی پھر اس کے بعد اس کو بنائیں گے اس کو مکس کرنا ہے ساری بٹنوں کو راکھا تھوڑی دیر کے لیے راکھ دیں گے پھر ملتے ہیں بریک کے بعد اوکے یہ میں نے نیچے علو لگائے ہیں اس میں لگائے میں نے کڑائی گوشت مسالہ لگائے وہ بڑا مزک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لگاتے جائیں گے چکن نیچے علو رکھتے اوون میں رکھنے لگی ہوں اس کو تو ہاں فرائی پیان میں بھی ہلکا سا آئل لگا کے میں نے اس کے نیچے بھی آئل لگایا تھوڑا سا آئل لگا کے ایسے راکھ دیں اوپر تو ہلکا سا ہلکی آنچ پر راکھ دیں بہت مزے کا پکتا ہے تو اب جائے گا یہ اس میں تندور کے اندر تندور کے اندر بھی بنا سکتے ہیں بکسان موسیقی 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 موسیقی